پیارے بچوں ناظرین اسلام علیکم میں میر حمید تیجر پرمیس کلون مالا زن رشی آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں ہمارا جو آج کا مضمون ہے یہ اردو ہے جماعت آٹھویں موضوع نات ہے حصہ نظم تو اردو میں حصہ نصر اور حصہ نظم یہ دو حصے ہیں اس میں تو نات کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی جان کری دے دوں نات اس سے کہتے ہیں جس میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی جائے تو یہ نات جو ہے یہ علتہ حسین حالی شائر نے لکھی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی جانکاری حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری پائیگمبر تھے تو جس کے ہم امتی ہیں تو آخری امت ہے ہم تو اسی کے بارے میں اس نے یہ نات لکھی ہے تو میں آپ بلند آواز میں پڑھوں گا انہیں بلند کھونی میں تو بچو آپ دھیان سے سنو گے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں گریبوں کی برلانے والا مصیبت میں گیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والا تو اس کے بعد ہم اس کی تشریف کرتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں گریبوں کی برلانے والا حالی صاحب فرماتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام نبیوں میں واحد نبی ہیں جنہوں نے رحمت للعالمین کا لکب پایا وہ ویریبوں کی ضرورت پوری کرتے تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو اس نے کس چیز کا لکب پایا رحمت للعالمین کا عالم تو ایک نہیں ہے عالم بہت سارے ہیں ایک عالم یہ ہے جس میں ہم ہیں تو مرنے کے بعد دوسرا اسی طرح سے بہت سارے عالموں کے بارے میں کہا گیا ہے مسئیبت میں گیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والا تو حالی صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسئیبت میں اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ گیروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرتے تھے گم گساری کرتے تھے ان لوگوں کی وہ گم گساری کرتا تھا عزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کی نہیں بلکہ پرائےوں کے بھی چاہے اپنا تھا کوئی پرائیا تھا فقیروں کا مل یا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا تو حالی صاحب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور بودھوں فقیروں کی پناگاہ اور ٹھکانہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی سرپرستی کی اور غلاموں کے آقاہ ہوئے یعنی مالک تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ انہوں نے کہا ہے یہ سرپرستک ان کے سے یتیموں کے بودھوں کے کمزوروں کہ ان کے کھلایا پلایا کرتا تھا اور ان کے پناہ کا اس چیز کو بولتے ہیں جیسے ہمیں اپنا گھر ہے تو اسی طرح سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم گھر میں رہتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں اور فقیروں بودھوں کی پناہ گاہ تھی کمزوروں کی تو خطاکار سے درگزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا حالی صاحب فرماتے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلتی کرنے والوں کو معاف کرتے تھے بوری نیت اور بورا سوچنے والوں کو اپنا بناتے ان کے دلوں کو جیت لیتے تھے تو اب الفاظ مانے مشکل الفاظ یہاں ان کے مانے گم کھانا برداشت کرنا ضعیفوں نوتوانوں کمزوروں بھوڑوں مولا مالک آقا والی ضعیف کمزور تو درگزر کرنا معاف کرنا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسے آگے اس نوت کو پڑھیں گے